بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے دن یہ کسی کو بھی نہیں بھولتے اور شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی انسان ہو جو محبت کے شروع کے لمحات کو بھول جائے اور ہر انسان ہمیشہ ویسے ہی لمحات چاہتا ہے جیسے کسی بھی محبت کے آغاز میں ہوتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنے چانے والوں کے بارے میں نہیں سوچتے اور اسے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے اور بار بار راتوں کو اٹھ اٹھ کے ان لمحات کو یاد نہیں کرتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کسی ایسے شخص سے محبت ہو جائے گی جس کے بغیر آپ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن پھر اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو محبت ہو جاتی ہے پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ محبت آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے لیکن یہ محبت میں کمی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں انسان جس کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ پاتا جس کے لیے رہ ساری رات بے قرار رہتا ہے آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ وعدے وہ قسمیں وہ نبھانا تو درکنار ان سے دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے آئیے چلتے ہیں ان وجوہات کی طرف جن کی وجہ سے عورت کی محبت ختم ہو جاتی ہے سب سے پہلے نمبر ایک جب عورت کو کہیں اور سے توجہ ملنا شروع ہو جائے جب ایک مرد دوسری چیزوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے اپنا وقت اپنے ساتھی کی بجائے کسی اور جگہ سرف کرنے لگ جاتا ہے اور اپنی زندگی کے ساتھی کوئی اکثر نظر انداز کرنا لگ جاتا ہے ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی توجہ کچھ وقت کے لیے ہٹ جاتی ہے اور کس دوسرے کاموں میں مشہول ہو جاتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اس قسم کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب عورت محسوس کرتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی اس کو توجہ نہیں دے رہا اس کی توجہ کسی اور جانب مبزول ہے اور خاص کر جب یہ عورت محسوس کرتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی میں سب سے اہم ہے ایسے میں جب اسے کسی اور جانب سے توجہ ملے تو کوئی شخص اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو تو وہ اس کی توجہ اس جانب مبزول ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس عورت کی محبت پہلے مرد سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دوسرے کی طرف وہ مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے نمبر دو نمبر دو جب مرد اپنی کوئی بھی غلطی تسلیم نہ کرے لڑائی اور اختلافات ہر رشتے کا ناغذیر جز ہیں تاہم یہ ضروری ہے کہ دونوں کچھ بنیادی اصولوں پر متفق ہوں اور اپنی غلطی کو ہمیشہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں ایسے لوگ جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے تو عورتوں کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہونے کے امکان زیادہ ہیں لڑائی ہمیشہ جیتنے کے لیے نہیں ہوتی اور جب آپ غلطی پر ہوں تو کس طرح معاملات کو ٹھیک کرنا ہے یہ آپ کے ذمہ داری بندی ہے جب ضرورت کے وقت عورت کو تنہا چھوڑ دے کسی بھی شخص کے لیے اس وقت عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب وہ اپنے خاندان اپنے دوستوں اور عورت کے درمیان پھنس جاتا ہے کوئی بھی شخص مشکل صورتحال میں عورت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور عورت ایسا محسوس کرتی ہے کہ یہ مرد اس کی پرواہ رکھتا ہے اس لیے دوسروں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عورت کے دل میں اس کے لیے محبت کم ہو جاتی ہے نمبر چار جب مرد اس کی تعریف و تحسین ترک کر دے ناظرین دنیا میں ہر عورت اپنی تعریف سننا چاہتی ہے اپنی وہ سجتی سمرتی صرف اس لیے ہے کہ اس کا خاند آ کر اس کی تعریف کرے تعلق رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اسے اہمیت دیں مرد اپنے جیون ساتھی کے کاموں اور اس کی چیزوں کی تعریف کرے جو کامیاب تعلق کے لیے انتہائی ضروری ہے تعریف کی وجہ سے عورت اپنے آپ کو خاص محسوس کرتی ہے لیکن اگر تعریف کرنا مرد چھوڑ دیں تو عورت کے دل سے محبت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے پانچ جب مرد عورت کو ہنسانا چھوڑ دیں عورت اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے مرد سے منسلک رکھتی ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مرد اسے خوش رکھے اس کو ہنسائے جب مرد عورت کو ہنساتا ہے تو وہ اس کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوتی ہے لیکن مرد اگر ہر وقت کڑتا رہے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے عورت خوش ہو یا عورت کو ہنسانے کے لیے کوئی کام نہ کرے تو عورت کی توجہ مرد سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے نمبر چھے جب مرد مشکل وقت میں عورت کا ساتھ نہ دے عورت خصوصی توجہ جاتی ہے ہم سب مشکل وقت سے گزرتے ہیں ہمیں جس میں کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح عورت کو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسے باتیں لیکن اگر آپ ایسے وقت میں اسے باتیں سنائیں اس کی چھوٹی سی گلتی پہ آپ اس کو کوسنا شروع کر دیں لیکن اس کو سپورٹ نہ کریں تو وہ کسی دوسرے شخص کو سہارا بنانے کے لیے اس کی تلاش کرنا شروع کر دے گی نمبر ساتھ جب عورت خود کو پنجرے میں بند محسوس کرے زیادہ تر نئے رشتوں کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ شاید دائی طور پر زیادہ وقت اپنے جیون سیتھی کے ساتھ صرف نہیں کر سکتے لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت خرچ کرنے لگ جاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں بعد میں عورت کو یاد آتی ہیں جو اس کی تکلیف کا سبب بنتی ہیں ذاتی آزادی اور اکیلہ پان لوگوں کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے اور آخر میں کچھ چیزیں تعلق ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں ہواتین کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فیصلوں اور مواقعوں کو آزادی کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں زور زبردستی سے نہیں نمبر آٹھ پہ ہے جب عورت کو جذباتی توجہوں نہ ملے جب عورت کو احساس نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے عورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں آپ اپنے راز اس کو بتا رہے ہیں اور اپنے خیالات اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی کوئی بھی بات اس سے کر سکتے ہیں عورت اس طرح کے تعلق پر اعتماد کرے گی اور شاید اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور زیادہ بڑھے گی ناظرین عورت کے ساتھ مرد کا ایک خوبصورت رشتہ ہے اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے ہر چیز کو مرد کی زندگی کے لیے عورت انتہائی حیمیت کی حامل ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کام یا مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اس لیے مرد اور عورت گاڑی کے دو پیہوں کی طرح ہیں دونوں اگر مل جل کے ساتھ چلیں گے تو زندگی کی گاڑی بہت اچھی چلے گی اور اگر دونوں میں سے ایک پیہ بھی اپنے حصے کی ذمہ داری نہیں نبھائے گا تو دوسرا پیہ بھی پوری طرح کام نہیں کر سکے گا ساتھ نبھانے کے لیے ایک یہ ایسا چلنے کے لیے ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کی چیزوں کا خیال رکھنا ایک دوسرے کو تانے تشنی اور تنقید کا باعث بنانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے کو تانہ دینا یا کوسنا یہ تعلق کو کمزور کرتا جاتا ہے اور ہر بات میں اگلے کا ساتھ دینا تعریف کرنا یہ تعلق کو مضبوط کرتا جاتا ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے سب سے اہم ساتھی اپنی زندگی کے جیون ساتھی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کیا جائے کہ وہ آپ کو ہر وقت یاد کریں آپ اسے ہر وقت یاد کریں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ زندگی کی گاڑی اچھے سے رواندما ہو کر چلے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اپنی زندگی کی گاڑی اچھے طریقے سے چلا سکیں شکریہ تاکہ دوسرے بھی اپنی زندگی کی گاڑی 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 تاکہ دوسرے بھی اپنی زندگی